موسیقی 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنینہ خان ہے یہ معلوم ہی کرنا چاہتی ہیں کہ نات پاک کے بعض اشار ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگ اپنے پیر و مرشد کی شان میں بھی اس کو پڑھتے ہیں جبکہ نات پاک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے ہوتی ہے تو کیا ان کے اشار کو کسی اور کے لئے یعنی غیر نبی کے لئے استعمال کرنا ہے پڑھنا جائز ہے یا نہیں اصل میں دیکھیں نات جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی تعریف ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب یعنی اس کا موقع محل کیا ہے اس کو پڑھنے کی کنڈیشن کیا ہے یا اس وقت کا حالات کیا ہیں اگر کوئی ایسا شیر ہے جس کے اندر کسی فرد کی تعریف ہے اور وہ خصوصیت نبی کے لئے نہیں ہے یعنی خاص وہ فضائل نبی کے لئے نہیں ہے بلکہ وہ دوسروں مسلمان کے لئے بھی ہو سکتے ہیں کسی نیک انسان کے لئے ولی کے لئے بھی ہو سکتے ہیں تو پھر اس کو جو ہے اگر اس شیر کو کسی غیر نبی کے لئے پڑھا جائے گا تو وہ اس میں پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے کچھ شیرے سے جنرلی یا کومن ہوتے ہیں کہ جو پڑھ دی جاتے ہیں نبی کے لئے بھی اور ولی کے لئے بھی تو اس میں کراہت نہیں ہوتی ہاں اگر ایسا ہے کہ نات وغیرہ پڑھی جا رہی ہے اور اس کے اندر کوئی شیر ایسا ہے کہ جس کا تعلق خاص جو ہے وہ نبیوں کے منصب کے لئے ہی ہے یعنی نبوت کے منصب کے لئے ہی ہے تو اس کو غیر نبی پر پڑھنا یہ درست نہیں ہے البتہ ویسے تعریف ہیں ان کی مدد کی تعریف ہیں یا ان کی شفاعت کی تعریف ہے ان کی رہنمائی کی تعریف ہے یا پھر ان کی شفاعت کا ذکر ہے تو ایسی چیزیں ولیوں کے لئے بھی اپنے پیر و مرشد کے لئے بھی اور دیگر کے لئے یعنی غیر انبیاء کے لئے بھی ان اشاروں کو استعمال کیا جا سکتا ہے چاہے وہ شیر جو غیر کے لئے پڑھا جائے خاص کسی نات پاک کا شیر ہو تو اسی طرح نات پاک کے اندر جو شیر ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے لکھنے والے کہ جب اس نے وہ سب چیزیں نبی اکرم کے لئے لکھی ہیں تو اس وقت تو وہ جب نبی کے لئے پڑھی جائیں گی تو وہ نات شمار ہوگی لیکن اگر وہی شیر یعنی وہی کلام اگر کسی ولی کے لئے پڑھا جائے گا تو اس وقت وہ منقبت شمار ہوگی تو یہ سیچویشن لکھنے والے کی بھی ہوتی ہے لیکن اس نے نات لکھی ہے کسی کوئی اس کو منقبت کے طور پر پڑھنا چاہتا ہے اور اس میں وہ باتیں نہیں ہیں جو میں نے بھی بیان کی جس کا خاص تعلق نبوت کے ساتھ ہوتا ہے مثال کے طور پر کوئی ایسا شیر ہے جس کے اندر قرآن کا نزول کا ذکر ہے یعنی حضور علیہ السلام کی ایسی تعریف اس میں شیر میں فرمائی گئی ہے کہ آپ پہ قرآن نازل ہوا اس شیر میں یہ ذکر ہے تو اب ظاہر ہے کہ یہ شیر کسی ولی کے لئے یہ پڑھ سکتے کہ آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا تو یہ خاص ہو گیا حضور علیہ السلام کے لئے اسی طرح کوئی ایسا خاص کام کے جو صرف نبی کی خصوصیت ہے اس کو ولی پہ نہیں لائے جا سکتا اور کوئی ایسا کومن کام جنرل کام کے جو دونوں کے لئے استعمال ہو سکتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے جیسے حشر میں مدد کرنے کا تعلق اگر کسی شیر میں ہے تو وہ اپنے پیر و مرشد سے بھی آس لگائی جا سکتی ہے نیک لوگوں سے بھی اور اسی طریقے سے ولیوں سے بھی اسی طریقے سے گناہوں کو بکشوانا یا پھر اپنی مرادیں پوری کروانا یا ان کو مددگار ہونے کے ناتے ان کی تعریف کرنا یا دوسری طریقے سے جو ان کی حمد کرنا ان کی مددہ کرنا تو وہ شیر ولیوں کے لئے کہہ جا سکتے ہیں تو اس میں فرق ہوتا ہے کہ جو شیر پڑا جا رہا ہے اس میں کوئی ایسا خاص ذکر نہ ہو کہ نبی کے لئے ہوتا ہو تو پھر نبی ہی کے لئے پڑا جائے گا اس کی مثال میں نے قرآن پاک کے نزول سے دیئے اسی طریقے سے اگر دوسری چیزیں ہیں جو ایک جنرل تعریف ہے قومن تعریف ہے جو ولی کے لئے پیرو مرشد کے لئے اگر کوئی شخص پڑے گا اور وہ کلام نات کا ہے یعنی وہ نات کے کلام کا شیر ہے اور وہ کوئی ولی کے لئے اپنے پیرو مرشد کے لئے بولے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ اس کو پڑھ سکتا ہے بول سکتا ہے پرنوار پرنوار بنایا